بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعتنا ہم غزل نمبر تین دل نادان تجھے ہوا کیا ہے اس کے پہلے چار اشار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر ایک ملاحظہ کیجئے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے مشکل الفاظ کے معنی دل نادان نا سمجھ دل اور دوا کا معنی علاج ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے نا سمجھ دل تجھے کیا ہو گیا ہے تو جانتا ہے کہ اس درد کا کیا علاج ہے شیر کی تشریح کچھ اس طرح ہوگی کہ انسان کا دل محبت کی آماجگاہ ہے محبت سے خالی دل ایسا ہی ہے جیسے مکین سے خالی مکان محبت اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے اور کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے بھی محبت ہو جاتی ہے محبت اگر اللہ تعالیٰ سے یا اپنے نیک مقاصد سے ہو تو انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں لیکن بساوقات انسان سے کی جانے والی محبت ایک محب کے لیے ایک عاشق کے لیے وبال جان بن جاتی ہے چنانچہ اس شیر میں مرزا غالب اپنے دل کو اسی محبت سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں مرزا کہتے ہیں کہ اے نا سمجھ دل تجھے کیا ہو گیا ہے تجھے معلوم بھی ہے کہ جو کام تو کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہے اس سے کیا درد ملتا ہے اور یہ بھی کہ اس سے ملنے والا درد لا علاج ہے لہٰذا تو اپنے اس عمل سے باز رہے اور ایک لا علاج درد اپنے اندر مت پال بقول مرزا غالب عشق سے طبیعت نے زیست کا مزا پایا درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا یعنی عشق سے طبیعت کو زندگی کا مزا تو ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا درد بھی ملتا ہے جو درد لا دوا ہے جس کا کوئی علاج نہیں یہ ایسا درد ہے جس کی کوئی دوا نہیں تو مرزا غالب اپنے دل کو اس شیر کے اندر دنیاوی محبت سے یا کسی بے وفا انسان سے محبت کرنے سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں شیر نمبر دو ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے مشتاق شائق یا خواہش مند خواہش رکھنے والا بیزار اکتایا ہوا یا الہی اے اللہ ماجرہ معاملہ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں جبکہ ہمارا محبوب محبوب ہم سے اکتایا ہوا ہے اس کے تشریح کچھ اس طرح ہوگی کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے پاس اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے اگر اسے اس کا محبوب دکھائی نہ دے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور اسی بے چینی اور بے قراری کو ختم کرنے کے لیے وہ بار بار اپنے محبوب کی گلی میں بھی جاتا ہے بقول میرسا کی میر بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے یعنی میرے دل کی حالت بہت ہی بے چین ہے میرا دل بہت ہی بے قرار ہے لہذا بار بار میں اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ مجھے دکھائی دے اور میرے دل کو تھوڑا سا سکون میسر ہو لہذا مرزا غالب بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی دیت کا خواہش مند ہوں ہم ہیں مشتاق یعنی میں اپنے محبوب کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں اس کی دیت کا اشتیاق ہے مجھے مجھے بہت شوک ہے کہ میرا محبوب ہر وقت میرے پاس رہے اور میں اسے جی بھر کے دیکھوں مگر میرا محبوب مجھ سے اکتایا ہوا ہے دوسرے مصرے میں یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے اس میں مرزا اللہ تعالی سے دریافت کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں جس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں وہی مجھ سے بے زار ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ محبت کا بدلہ محبت سے دیا جائے نہ تو معاملہ بلکل ہی برعکس ہے اے اللہ تو ہی بتا یہ کیا معاملہ ہے کیوں کوئی انسان اپنے چاہنے والے کو اپنے سے محبت کرنے والے کو محبت سے جواب کیوں نہیں دیتا اے اللہ یہ میری سمجھ سے بہلہ تر ہے تو ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت پشیدہ ہے شیر نمبر تین میں بھی موں میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدعہ کیا ہے مدعہ مقصد یا دل کی بات مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے محبوب میرے موں بھی زبان ہے اے کاش تم مجھ سے میرے دل کی بات پوچھو مرزہ غالب کہتے ہیں کہ میرا محبوب لوگوں سے میرے بارے میں دریافت کرتا رہتا ہے کہ میں اس کے لئے اپنے دل میں کیا جذبات رکھتا ہوں اور لوگ تو کسی کا اچھا چاہتے ہی نہیں اور نہ ہی کسی کو خوش دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیشہ میرے محبوب کے سامنے میری برائیاں ہی بیان کرتے ہیں اور میرے خلاف زہر اگلتے ہیں جس کے وجہ سے میرا محبوب مجھ سے مزید دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی زبان اور قوت گویائی یعنی بولے کی طاقت عطا کی ہے اس لئے میرے محبوب کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے میرے دل کی بات پوچھنے کے بجائے خود مجھ سے پوچھے کہ اس کے لئے میرے دل میں کیا جذبات ہیں کتنی عزت ہے لوگوں کے زبان سے کسی اور کا حال دل کیسے معلوم ہو سکتا ہے بلکل معلوم نہیں ہو سکتا جیسا کہ چراغ حسن حضرت کا شعر ہے کہ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا آپ نے تو غیروں کی بات سنی غیروں کی بات پر آپ نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا میرے دل میں کیا جذبات ہیں آپ کو میری زبان سے سننا چاہیے تھا میری زبان ہی میرے دل کی صحیح طریقے سے ترجمانی کر سکتی تھی لیکن آپ نے اسے گوارہ نہیں کیا اور مجھ سے میرے دل کے حالات نہیں معلوم کیے شیر نمبر چار ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے وفا وفاداری یا محبت وعدہ پورا کرنا ساتھ نبھانا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ہمیں ایسے لوگوں سے وفا کی امید ہے جو وفا کا معنی بھی نہیں جانتے عزیز طلبہ محبت ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر چلنے والے کو بے پناہ مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے محب یعنی عاشق عام طور پر ان مسائب کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے جبکہ محبوب بہت سے ادہ نازو مزاج ہوتا ہے اس لیے مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب بہت نازو ادا کا مالک ہے اس نے کبھی مسائب کا سامنا نہیں کیا اس کو کیا معلوم کہ محبت میں کتنی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں تمام مسائب کو برداشت کرتے ہوئے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے سے کبھی الگ نہ ہونا ہی تو وفا کہلاتا ہے اور ہم بھی کتنے نادان اور ناسمجھ ہیں کہ اس شخص سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جس کا کبھی مسائب سے سامنا ہی نہیں ہوا اور جس کو معلوم ہی نہیں کہ وفا کا مطلب کیا ہے وہ ایسا نازو مزاج ہے کہ کسی کام میں ذرا سی دشواری پیش آئے تو اس کام کو چھوڑ دیتا ہے بھلا ایسا شخص اتنی مسائب کو جھیلنے کی طاقت کہاں سے لائے گا طاقت کہاں سے لائے گا اور وہ ہم سے کیسے وفا کرے گا ایک شاعر نے کیا خوب کہا یہ قیام کیسا ہے راہ میں تیرے ذو کے عشق کو کیا ہوا ابھی چار کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے یعنی تو نے تو عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا ابھی چار کانٹے چبھے نہیں ابھی تھوڑی سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تیرے سب ارادے بدل گئے تیرے وفاداری کے وہ سارے وعدے وہ ہوا ہو چکے اور وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے غزل نمبر تین کے پہلے چار اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی تین اشار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ نمبر تین اشار معافی جلولد نمبر تین اشاره اشار موسیقی نمبر تین اشاره باقی کبھی بھی پتر جب سمجھنے کی تین اشاره موسیقا 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 موسیقی